بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائے چینل ہیپی ڈیلیکیٹ پور میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی کی ریسپی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سی پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے سل کے اوپر لال مرچ ڈالیں گے ہم نے چار عدد لال مرچ لی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے سل پر پیسیں گے تو لال مرچ ہماری اچھے طریقے سے سل پر پیس چکی ہے اس کے بعد اس میں ہم ادرک کے سلائسز ڈالیں گے اور ادرک کے سلائسز کو بھی اچھے طریقے سے سل پر پیس لیں گے تو مرچیں اور ادرک اچھے طریقے سے پیس چکا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے سل پر پیس لیں گے سابت لال مرچ ادرک اور نمک کو ہم نے اچھے طریقے سے سل کی پتھر کی مدد سے پیس لیا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم پودینے کی پتیاں ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سل کے پتھر کی مدد سے پیس لیں گے سرجیوں کے موسم میں پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی کی ریسپی کیسی لگی ہے تو تھوڑی تھوڑی سی ہم پودینے کی پتیاں لیتے جائیں گے اور اسی طریقے سے سل کے پتھر کی مدد سے سل پر پیس دے جائیں گے سابت لال مرچ ادرک نمک اور پودینے کی پتیوں کو اچھے طریقے سے سل پر پیسنے کے بعد ہم نے گھڑ کا ایک بلوک لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے توڑ لیا ہے توڑنے کے بعد اس کو ہم سل پر ڈال دیں گے اور سل کے پتھر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے پودینے کی چٹنی میں مکس کرتے ہوئے پیسیں گے سبھی چیزوں کو پیسنے کے بعد ہماری پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی سل پر بنائی ہوئی پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی کی ریسپی آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ پودینے اور گھڑ کی میٹھی چٹنی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری ایسی ریسپیز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ